السلام علیکم دوستوں کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا جو قصہ ہے وہ ایک طلاق یافتہ خاتون بلکہ ایک طلاق یافتہ ماں کا ہے اس خاتون نے اپنی زندگی کا ایک کڑوا لیکن سبق آموز تجربہ شیئر کیا ہے جو ہر لڑکی ہر عورت کو سننا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے وہ خاتون کہتی ہے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے اپنا قصہ شیئر کر رہی ہوں تاکہ سب الٹ ہو جائے وہ کہتی ہے کہ اپنے شریک عیات کی یعنی اپنے شوہر کی خوبیوں کی قدر کرنی چاہیے چاہے اس کے اندر خامیہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ ہر انسان میں ہوتی ہی ہے خامیہ اور خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے انسان وہ خاتون کہتی ہے کہ میری عمر بتیس سال ہے میرے سابق شوہر یعنی جو میرے پچھلے شوہر ہے ہم نے شروع شروع میں چھ ساتھ تک ہم ریلیشن میں رہے ہم نے ڈیپ کی ہم بہترین دوست تھے اس لئے ہم نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے کالیش مکمل کر لیا اور کام شروع کر دیا پھر میرے خاندان اور ان کے خاندان نے ملاقات کی ہماری شادی ہوئی ہمارا ایک بیٹا ہوا جو اب سات سال کا ہے میرے شوہر نارمل تھے ان کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا تھا کبھی پیار آتا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن ہمارے مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے انہیں یہ محسوس کرانا چاہا کہ وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے یعنی مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں جب بھی ہم جھگڑتے تو میں چھوٹی چھوٹی بات پر اپنا سامان باندھ کر اپنے گھر اپنے مائکیں اپنے خاندان کے پاس چلے جاتی اور انہیں جو ہوا وہ سمجھاتی پھر ہوتا رہی ہے کہ میری بہنیں میرے بھائی میرے شوہر کو فون کرتے اور اس پر چیختے چھنلاتے باتیں سناتے اگر وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو میں ہمیشہ اس سے یہ کہتی بلکہ میرے زبان پر یہ ورد تھا کہ تم جب چاہے مجھے طلاق دے سکتے ہوں حدہ کہ میں کبھی طلاق لینا نہیں چاہتی تھی مجھے صرف اپنے عزت کا خیال تھا اور میں کبھی بھی ان کی نظروں میں یعنی شوہر کی نظروں میں ایک کمزور عورت نہیں بننا چاہتی تھی ایک دن ہوا یہ کہ میں نے اپنے شوہر کو اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار فرس ٹائم اسے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکان دیا میں اپنے چونکہ میں اپنی اکڑ میں رہتی تھی تو میں اپنے مائے کے چلی گئی یعنی اپنے خاندان کے پاس چلی گئی میرے خاندان والوں نے آو دیکھا نہ تاؤ پولیس میں ریپورٹ کر دیا مجھے ہر بار ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ہی وقتم ہوں میں ہی مظلوم ہوں لیکن حقیقت میں آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو جذباتی طور پر ایموشنلی اس کو تکلیف پہنچاتی تھی پھر ہوا یہ کہ پولیس نے اس کو گریفتار کر لیا اس کو جیل بھی ہو گئی اس کے خاندان نے مجھ سے کیس واپس لینے کو کہا مجھے جب وہ جیل چلا گیا تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں میرا شوہر نے تو میں مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا وہ کوئی پور تشدد انسان نہیں تھا اس نے جو کیا اس لیے کیا کہ کیونکہ میں نے اسے مجبور کیا اس نے کھلے دن سے مجھ سے معافی مانگی میں نے کیس واپس لے لیا اور ہم دوبارہ مل گئے تین مہینے کے بعد تین مہینے ساتھ رہنے کے بعد ہمارا پھر کسی مسئلے پر جگڑا ہوا پھر میں نے اپنا سامان بانگ لیا پھر اس کو اکیلا چھوڑ کر میں اپنے مائی کے آگئے کچھ دن کے بعد مجھے کال آئی کہ وہ ہسپیٹل میں ہیں یعنی میرا شوہر میرا شری کے حیات ہسپیٹل میں ہے جب میرے خاندار والوں کو یہ معلوم پڑا کہ میرا شوہر ہسپیٹل میں ہے تو انہوں نے منع کر دیا کہ تم وہاں مت جاؤ کیونکہ اسے ایسا لگے گا کہ جیسے تم منانے جا رہی ہو اور میری بہنیں یہ مانتی تھی کہ وہ بیماری کا ڈراما کر رہا ہے تاکہ تم کو ایموشنل کر سکے آپ دیکھئے بھی کون لوگ بھڑکاتے ہیں یہ آپ اس کہانی کے اندر اس بات پر آپ غور کیجئے بیوی کو احساس رہتا ہے لڑکی کو احساس رہتا ہے لیکن آس پاس کے لوگ اسے بھڑکاتے رہتے ہیں اور یعنی بار بار مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ تم مظلوم ہو تم پر تمہارا شوہر ظلم کر رہا ہے اور تم ظلموں کی شکار ہو میرا شوہر ایک ہفتہ ہسپیٹل میں رہا جب وہ واپس آیا کیونکہ وہ ہسپیٹل میں تھا اور میں ملنے بھی نہیں گئی حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا لیکن میرے خاندان والوں نے میرے ماباک نے میرے بھائی بہنوں نے مجھے ہسپیٹل جانے نہیں دیا پھر جب وہ ایک ہفتے کے بعد ہسپیٹل سے واپس آیا تو مجھے طلاق کا نوٹس ملا یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تنبینہ ڈال کر اسے ہبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریر فری ہے اگر آپ ڈسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے ٹھیک ہے حالانکہ میں طلاق لینا نہیں چاہتی تھی لیکن میرے غرور کی وجہ سے میرے اندر جو اکر بھر دی گئی تھی کہ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ طلاق کا جو یہ اس نے نوٹیس بھیٹا آیا وہ خود ہی واپس لے اور مجھ سے معافی مانگے میں نے پھر ایک دن اس کو فون کیا اور اس سے کہا کہ اس کو طلاق مل جائے گی کیونکہ میں تو ویسے بھی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں میں جہنم میں جی رہی ہوں جب یہ بات عدالت میں گئی کوٹ میں گئی تو میں چاہتی تھی کہ وہ اگر طلاق لے رہا ہے تو مجھے قیمت چکا ہے مجھے کچھ پیسہ ملے لیکن اس لیے میں نے عدالت سے کہا کہ اس کے جائدات کی تقسیم ہو اور میرے حصے میں جو آتا ہے وہ مجھے مل جائے وہ کہتی ہے یعنی وہ خاتون کہتی ہے کہ میری عیرت کی انتہا نہیں تھی کہ میرے شوہر نے کھلے عام عدالت کو بتایا کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے میں سب کچھ اس کو دینے کو تیار ہوں بس مجھے طلاق چاہیے مجھے طلاق دی دی جی کوٹ نے فیصلہ کر دیا جائدات اس کو مل گئی یعنی جائدات مجھے مل گئی اور طلاق ہو گیا کہتی ہے کہ جولائی دوہزار نو میں نو سے میں طلاق یافتہ ہوں اور میرا شوہر میرے شوہر نے دوسری شادی کرنی وہ شادی شدہ ہے اور میں یہاں میکے میں برباد ہو رہی ہوں اب میرے خاندان والے میرے بارے میں چگلی کرنے لگ گئے ہیں مجھے تانے دینے لگ گئے ہیں میں اپنے بیٹے کو میں جاتی ہوں کہ کیسا سمار رہی ہوں میں ایسے سمار رہی ہوں جو میرے شوہر سے مجھے ملا ہے میں اسی میں سے خرچ کر رہی ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں نے خود اپنی اکڑ کی وجہ سے بہائی بہنوں کے باتوں میں آ کر خاندان والوں کے باتوں میں آ کر میں نے اپنی شادی برباد کی میں وہ خاتوم کہتی ہے اتنا جب اس کو تنسا تجربہ ہوا اتنا کڑوی تجربہ ہوا تو وہ چاہتی ہے کہ اس کہانے کے ذریعے کوئی بہن یا بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو وہ کہتی ہے کہ میں تمام لڑکیوں کو یہ بتا رہی ہوں اور انہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے دھوگا نہ کھائے اپنے خاندان کو اپنی شادی کے پیش میں آنے نہ دے یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنیں آج میری عزت نہیں کر پا رہی ہیں جنہوں نے مجھے خود ہی طلاق لینے کی ترغیب دی تھی اب وہ میرا مزاق اڑا رہی ہے میرے بارے میں بری بری باتیں کر رہی ہے براہ کرم براہ کرم اپنی شادی میں تھوڑا چوکسی سے چوکر نہ ہو کر کام لے کیونکہ ٹھیک ہے لڑکی حصے میں ہوتی ہے لیکن گھر والوں کا کام ہوتا ہے کہ اسے سمجھائش کرے نہ کہ اسے سپورٹ کرے نہ کہ اسے ہاتھوں ہاتھ لے کہ کوئی بات نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ جب لڑکی کی طلاق ہو جاتی ہے خاص کرنکہ جب بچہ ساتھ ہو تو آگے کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ غرور اور اکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو بھی اپنے میٹر میں اپنی شادی شدہ زندگی کے میٹر میں وہ داخلت کرنے کی انٹرفیر کرنے کی اجازت نہ دے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ہمیشہ مرد کا ہی خصور نہیں ہوتا ہے ہمارا بھی یعنی بیویوں کا بھی خصور ہوتا ہے اس لیے وہ مشورہ دیتی ہے کہ ہوشیار رہے ہوشیار رہے الٹ رہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے زندگیہ برباد ہو جاتی ہے اور بعد میں سوائے پشتانے کے کوئی فائدہ نہیں ایک بار جب طلاق لے کر لڑکی مائکے میں بیٹھ جاتی ہے خاص کر کے جب اس کے پاس بچہ ہو تو جو پھر دنیا والوں کے تانے تو چھوٹ ٹھیک ہے وہ تو دنیا والے ہی وہ تو دیتے ہی دیتے لیکن حاندان کے لوگ ہی بلکہ سگے بھائی بھی اور ان کی بیڑیاں یعنی بھابیاں بھی جو کڑوی کسیلی سناتے ہیں یا نہیں بھی سناتے ہیں تو کڑوی کسیلی نظروں سے جو دیکھتے ہیں تو جینا دوبر ہو جاتا ہے ایسے بہت سارے مسائی آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ذرا ذرا سے بات پر طلاقے ہو رہی ہے اللہ کے لیے تھوڑا سا برداشت کرے اگر پہلے سال دو سال اگر آپ نے اپنی زندگی کو سمال لیا تھوڑا سا برداشت کر لیا تھوڑا سا سبر کر لیا تو آگے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ اس کہانی سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو آگے شہر ضرور گئے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پہلے ملک بھارت کے لیے یہاں کی امنشارتی طرف کی ہنتی کے لیے خوب دعائے کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منفتاہی پرفیومز نے اب تک کئی سارے اتر آپ کی فتمت میں پیش کیے ہیں اور الحمدللہ آپ نے اس کو بیعت پسند کیا ہے لیکن ان سارے اتر میں چھے وی آئی پی اتر ہیں جو سب سے زیادہ اٹ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اب ہم نے ان چھے اتروں کا ایک گیپسٹ تیار کیا ہے ماشاءاللہ اور یہ گیپسٹ آپ کو صرف پچیس سو روپے میں ہم دے گے لیکن اس کے ساتھ ایک آفر بھی ہے ایک خوشخبری بھی ہے کہ یہ گیپسٹ لینے کے بعد میں آپ کو ایک تنبینا ہماری طرف سے فری دیا جائے گا انشاءاللہ اسکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر آپ کون کر کے وٹس اپ کر کے آپ یہ آرڈل کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ www.miftahayaparfumes.com پر بھی جا کر آپ وزیت کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ آرڈل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ آرڈل کریں آپ کے لئے نفع کا سودا ہوگا اور سارے اطر آپ کو ایک ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی